بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رحمتوں کے سائم میں رکھیں تو جی دوستو آج ہم جس خواب کی تابعیر میں آپ کو بتانے جاری ہوں وہ ہے خواب میں بیت الخلاد دینا اس کی تابعیر بیت المال ہے اس کو جارو دینا متاجی ہے اگر خواب میں اس کو جارو دیا جائے تو وہ ہے کہ آپ کے ہم متاجی آئے گی کنیف میں داخل ہو کر اس سے باہر نہ نکلنا قید ہونے کی دلیل ہے اس میں دودھ ڈالنا یا پشاپ دودھ یا شہد کی صورت میں کرنا مطلب اگر آپ اپنے آپ کو بیت الخلاد میں دودھ ڈالتے ہوئے یا خود پشاپ کر رہے ہیں جو کہ دودھ کی شکل میں یا شہد کی صورت میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دبر میں جمع کرنے کی دلالت کرتے ہیں مطلب آپ ایسا کریں گے اور کنیف کی دلالت بیوی پر اور گھر کے محافظ خادم پر بھی ہوتی ہے بیت الحلا کی تبیر گھر کے افراد کی کشادہ حالی اور ان کی شدت حال سے ہے یا اس زوجہ کی دلیل ہے جس کے ساتھ اس کا زوجہ خلوت کرتا ہے یا اس کی دلالت خفیہ بیدوں اور موافقت کرنے والی خادمہ پر ہوتی ہے بیت الخلا میں کہہ کرنا مال حرام ہے اگر اس کی بظاہر نہ ہو تو دلیل ہے کہ اس کی بیوی حسن معاشرت رکھتی ہے اور اس کی نظافت اس عورت کی صلاح و بہبود کی طرف اشارہ ہے اگر بیت الخلا گندگی سے برا ہوا ہو تو دلیل ہے کہ اس کی بیوی نافرمان ہوگی اگر وہ بدبودار ہے تو تبیر ہے وہ عورت زبان دراز ہے اور وہ زبان درازی میں شہرت پائے گی اور کنیف کا گہرہ ہونا ہے اس عورت کا اپنے امور بچہ لانا ہے اگر کنیف برا ہوا ہو تو اس کی بیوی حاملہ ہے تو میں امید کرتے ہوں آپ کو میرے آج کے خواب کی تبیر صحیح لگی ہوگی اگر آپ کو میرے خواب کی تبیر صحیح لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک انڈ شیئر کریں تاکہ میری عورت سلافز آئیو اور میں مزید خواب کی تبیر آپ کے لئے لے کے آسکوں تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں اگر آپ نے کسی بھی قسم کے خواب کی تبیر پوچھنی آیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں یا فیس بک پیچ کے میسیس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے خواب کی تبیر بتانے کی پوری کوشش کروں گی تھینکیو اللہ حافظ دعاو میں یاد رکی گا